ورڈ کپ میں بیسے پاکستان کا سفر تو ختم ہو چکا ہے لیکن پلائنگ الیون کے بارے میں بہت سوال پوچھ رہے ہیں کیونکہ کچھ ٹرو کرکٹنگ فانز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان ٹیم کا میچ اب بھی دیکھیں گے ہم ہمیشہ سے پاکستان ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے کیونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ بڑی بڑی ٹیم ہے جن میں سری لنکا ہوگی نیوزی لینڈ ہوگئی یہ بھی ورڈ کپ سے باہر ہو چکی ہیں تو وہ بھی تو اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں کین ویلیم سن اتنے سالوں سے نیوزی لینڈ کے کپتان ہے لیکن آج تک وہ بھی اپنی ٹیم کو کوئی ٹائٹل نہیں جتوا سکے تو کیا ان کے بارے میں بھی ان کی اوام ایسے ہی باتیں کرتی ہوگی جو ہم باتیں بابا رازم کے خلاف کرتے ہیں تو اس لیے جو پاکستان کی ٹیم میں باتیں ہو رہی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پسے پردہ ڈال کر رہے ہیں ہمیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ ا یہ والا میچ بھی ہار گیا تو بھائی صاحب ہمیں دوہزار سبیس ورڈ کپ کا کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑ سکتا ہے جب الکل ٹاپ ٹیم ہوں گی وہ شاید ٹاپ ٹین کوالیفائی کر جائیں گی اور ایک دو اور ٹیمیں کوالیفائی جو ہے وہ کر سکتی ہیں کیونکہ آپ کو میں سینیریو بتا دوں گا آنے والی ویڈیوز میں کہ پاکستان ٹیم کا کیا سینیریو ہونے والا ہے لیکن اگر ہم خدا نہ خواستہ یہ میچ بھی ہار گیا تو پھر تو کنفرم ہے کہ ہم دوہزار سبیس کے ورڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلیں گے اس لیے یہ میچ ہمارا فیوچر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بات کر لی جائے پاکستان ٹیم کی پلائنگ الیون کی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان ٹیم کو سبھی کے سبھی جو بھی لڑکے آپ کے ڈرسنگ روم میں بیٹھیں ان کو پروپر چانس دینا چاہیے پھر یہ آپ کو بتا چلے گا کہ پاکستان ٹیم میں کس کو لینا اور کس کو نہیں اگلے فیوچر ٹوئرز کے ل ہوں گے جبکہ فخر زمان بھی پاکستان ٹیم کی پلائنگ الیون کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ آزم خان کو بھی پاکستان ٹیم میں شاید موقع دیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ عبرار احمد کو بھی شاید پاکستان ٹیم میں موقع ملنے کے کافر جدہ امکانات ہیں اس کے علاوہ باقی کھلاریوں کی بات کر لی جائے تو شاید کہیں نہ کہیں پاکستان کی تیم اماد وسیم کو آخری موقع دے یا پھر شہداب خان ان کی جگہ پر پاکستان ٹیم میں کھیل سکتے ہیں جبکہ باقی کھلاریوں کا آپ کو بات ہی ہے کہ پاکستان ٹیم کے ان کو کھلاتی ہے آپ کو بات ہی ہے کہ شاہین شاہ فریدی تو ہوں گے محمد عامر بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ نسیم شاہ بھی ہوں گے لیکن ابباس فریدی شاید پاکستان کی تیم کی اب پلائنگ الیون کیسا بن جائیں ہاری سروک کی جگہ پر تو یہ پاکستان ٹیم کی پلائنگ الیون ہونے والی ہے آئرلیند کے خلاف آخری میچ کے لیے جو کہ ایسے ہی بس ہم کھیل رہے ہیں ایسے تو اخری نہیں کھیل رہے ہیں فیوچر کے لیے ہمارا یہ موسٹ امپورٹن میچ ہونے والا ہے بلکہ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان ٹیم سے کس کس کھیلاری کو ہمیشہ کیلئے ریموو کر دینا چاہیے اپنی رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور کھیلوں سے جوڑی تمام خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کر دیجئے گا